میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کاروا بنتا گیا جنتا جس کی ابھاری ہے راہول اکیش کی یاری ہے یہ جوڑی سب پہ بھاری ہے یہ گڑ بندن کی آنڈھی ہے کہ اقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں اقابی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشمن کسر شاہی کی گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر آج اس چناؤی آنڈھی کے اندر یقینا جو شروعات ہوئی ہے پہلے چرن سے جو بھارتی جنتا پارٹی نعرہ دے رہی تھی چار سو پار کا اور ہمارے لئے تا ماننے اقلیش آدف جی نے کہا تھا یہ چار سو پار نہیں بلکہ چار سو ہار ہوگی اب میں اپنے چھوٹے بھائی جو ہم سب کے ہر دل عجیز برتیاسی ہیں زیاو رحمان بھرک صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کہ خاموش مجاجی تمہیں جینے نہیں دے گی خاموش مجاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینہ ہے تو قہرام مچا دو زیاو رحمان بھر صاحب آئیے آئیے زیاو بھائی یہاں پر موجود اس کارکرم کے مکہ عطی تھی آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز رہنمہ قائد سماج بادی پارٹی کے راستی عدیقش مانی اخلیش عادف جی اور یہاں پر موجود ہمارے امروحہ ویدان صاحب سے ودایق پور منتی ہمارے چچا محبوب علی صاحب ہمارے بہن اسمولی ویدان صاحب سے ودایق پنکی عادت جی بلاری ویدان صاحب سے ودایق میرے بڑے بھائی فہیم ارفان صاحب سنبل ویدان صاحب سے ودایق ہمارے نواب اببال محمود صاحب ہمارے بھائی آشو ملک صاحب مردواز سے ایم پی جناب ایسٹی حسن صاحب رامپور سے سکینڈی ایٹ سماج بادی پارٹی کے جناب محب اللہ ندوی صاحب ہمارے ودایق ناسی قریشی صاحب ہمارے مردواز زلے کے زلدیار بڑے بھائی جیویر سنگ یادف صاحب سنبل زلے کے زلدیار بھائی ازگر ایلین ساری صاحب پور زلدیار شروز کان صاحب ہمارے پور منتی پور ودایق اکیل و امان صاحب پور ودایق حاجی رزوان صاحب ویملیج جی اور چچا عثمان صاحب ہمارے چودری انیس صاحب اور مہان دل کے بھی یہاں ادیق بادام سل صاحب اور جو بھی سب سے باقی نام چھوٹے ہوں گے میرے والد محترم ماملان مملک امان بک صاحب اور یہاں پہ موجود ودایق استیاد سیفی صاحب بھورا صاحب جلہ محاسچی مراری سنگدار صاحب اور ان سے بھی زیادہ آپ سے سمانت میرے یہاں پہ موجود سبھی میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں جنتہ جس کی ابھاری ہے جنتہ جس کی ابھاری ہے راہول اکیش کی یاری ہے یہ جوڑی سب پہ بھاری ہے یہ گڑ بندن کی آنڈھی ہے محترم جناب آج یہاں پہ موجود سبھی میرے سنبھل لوگ سبا چھیت کے سمانیت میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج میں آپ کا تہے دل سے شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آپ کے اور ہمارے نیتہ ماننی اخلیش یادف جی کو سننے کے لیے اس تبتی دھوپ میں گرمی میں یہاں اکٹا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کا تہے دل سے شکر گزار ہوں اور میں آپ لوگوں سے خاص طور سے جو کسان یونین کے بھی یہاں لوگ ہیں میں ان کا بھی دل کی گہرائی سے شکریادہ کرتا ہوں سماندھوادی اور کانگریز گڑ بندن کانگریز کے ذلا دیخ اور سنبھل امراد کے ذلا دیخ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان کا بھی شکریادہ کرتا ہوں آج اس چناؤی آنڈی کے اندر یقیناً جو شروعات ہوئی ہے پہلے چرن سے جو بھارتی جنتہ پارٹی نعرہ دے رہی تھی چار سو پار کا اور ہمارے نیتہ ماننی اخلیش یادف جی نے کہا تھا یہ چار سو پار نہیں بلکہ چار سو ہار ہوگی اور ہوا بھی یہی پہلے چرن کے چناؤ کے اندر جب شروعات ہوئی تو جو آنڈی چلی ہے سماج بازی پارٹی کی وہ آنے والی چرن تک رکنے والی نہیں ہے سماج بازی انڈیا گھڑ بندن کی سرکار بنے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا سوپڑا سلاف ہوگا میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج یہ جو الکشن ہے میرے لئے خوشی کا الکشن نہیں ہے آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں جیزے ہمارے نیتہ ہمارے قائد ماننی اخلیش یادف جی کی سرپرستی ماننی نیتہ ملائم شیادف جی کی ماننی اخلیش یادف جی کے سر سے ہٹ چکی ہے اسی طرح سے میرے سرپرستی میرے دادا مہتم شفیق رمان برک صاحب کی میرے سر سے ہٹ چکی ہے میں آج یہ چناؤ لڑا ہوں یقین انٹی کے دادا مہترم کا تھا اگر میرے نیتہ آپ کے نیتہ ماننی اخلیش یادف جی نے اگر ہم پہ یقین کرتے ہوئے اگر اپنا فرض ادا کیا ہے تو یقین جاننا زیاؤ رمان برک اکیلا کچھ نہیں ہے جب تک کہ آپ سب لوگ ساتھ میرے ساتھ نہیں ہوں میں اکیلا تنہا کچھ نہیں کر سکتا میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواب بنتا گیا آج مجھے خوشی ہے آج اسطنبہ لوگ سبا چیت کی سیٹ پر مجھے سبھی دھرم برازی کے لوگوں کا سمٹھن مل لہا ہے آج ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ماننی اخلیش یادف جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہوئے سماج بازی پارٹی کو مضبوط کرتے ہوئے انڈیا گھٹ بندن کی سرکار بنانا ہے اس سمویدان کو بچانے کے لئے میں زیادہ لمبی بات نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے اور آپ کو ہمارے نیتا ماننی اخلیش یادف جی کو سننا ہے میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آنے والی ساتھ مئی کو ایک ایک ووٹ اپنے نیتا ماننی اخلیش یادف جی کے نام پر اپنے نیتا ماننی اخلیش یادف جی کے نام پر سائیکل کے نشان پر دے کر بھاری تعداد میں ووٹوں سے کامیاب کرنے کا ہو کریں آج بھارت کے جنتہ پارٹی بھی اس لوگ سبا سیٹ پر ہار مان چکی ہے اور ہمارے پہلے اور دوسرے چلڑ کے چناؤں میں مردوات رامپور اور امروہ ہم اتیاسک ووٹ سے جیت رہے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے سنبا لوگ سبا سیٹ کی عوام بھی اس سنبا لوگ سبا سیٹ کی سیٹ کو مردوات رامپور سے بھی زیادہ ووٹوں سے جتا کر ماننی اخلیش یادف جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے میں اپنی بات زیادہ نہیں کہتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ جس طرح سے دادہ موتم شفیق و رمان برک صاحب نے آپ لوگوں کی قیادت کی ہے رہنمائی کی ہے سرپرستی کی ہے یہ زیادہ و رمان برک آپ کا بیٹا آپ کا بھائی انہی کے نقشے قدم پر چل کر آپ لوگوں کی رہنمائی قیادت آپ کی سیوہ کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے یہ کسی لالت کیا خودگرزی سے نہیں بلکہ سماعت باری پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اس دیش کا سبیدان بنانے کے لیے اس لوگ سبا چھت اور پر دیش اور دیش کے لوگوں کی بھلائی کے لیے میں سنست کے اندر پہنچنا چاہتا ہوں اب میری آواز کو جو آپ طاقت دو گئے یقیناً زیورمان برک آپ کی دیوی طاقت کو اپنے لیے اپنی مضبوط کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ لوگوں کی مضبوطی کے لیے پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کے لیے یقیناً آپ کے ساتھ رہوں گا میں اپنی بات کو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ماننے نیتا خلیش آدھر جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہوئے سماد وادی پارٹی کو ایک اتیاسک ووٹ سے جتانے کا کام کر رہے ہیں میں آخر میں سبھی اپنے ماننے سانسد ودایق زلہ ادھیا سماد وادی پارٹی کانگریس مہندل اور سبھی گربندن کے ساتھیوں کا اپنے وداہن سبا بلاری لوگ سبا سنبل سے آئی سبھی عوام کا تہے دل سے شکریادہ کرتا ہوں اور اس شیر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں اقابی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشمن کسر شاہی کی گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر موسیقی